تیتیس کے مزامین شان نزول ترجمہ و تفسیر پر گفتگو کریں گے سورت الانفال کے رکوع نمبر چار آیت نمبر انتیس تا تیتیس میں جو مزامین بیان ہوئے ہیں آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ آپ آیات کا ترجمہ بہ آسانی سمجھ سکیں یہ آپ کے سامنے آیت نمبر انتیس سے تیتیس کے مزامین موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس آیت میں کون سا مضمون بیان کیا گیا ہے آیت نمبر انتیس میں تقوی کے تین انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے تقوی کسے کہتے ہیں اور وہ کون سے تین انعامات ہیں انشاءاللہ جب ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے آیت نمبر تیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی گھناؤنی سازش کا ذکر کیا گیا ہے وہ سازش کیا تھی اس کی تفصیل کیا ہے آیت کا ترجمہ پڑھتے وقت آپ کے سامنے آ جائے گی آیت نمبر اکتیس میں کفار کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات کا مذاق پڑھانا یعنی کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق پڑھاتے تھے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر بتیس میں کفار کا اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کفار نے عذاب کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے اس کے بارے میں ہم آیت نمبر بتیس میں تفصیل سے پڑھیں گے آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ کا کفار پر فوراں عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہات کا ذکر کیا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کفار پر عذاب نازل نہیں کر رہے اس کا ہم تفصیل سے آیت نمبر تیس کے ترجمے میں تذکرہ کریں گے عزیز طلبہ اب ہم آیات کے تراجم کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کے سامنے آیت نمبر تیس اور اس کا ترجمہ موجود ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تقوی کے تین انامات بیان فرما رہی ہیں سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں تقوی کا لفظی مطلب ہے ڈرنا پرہیزگاری اختیار کرنا یعنی جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے اسے متقی کہا جاتا ہے تو جو بندہ اپنی پوری زندگی تقوی کے مطابق گزارتا ہے اور گزارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تین انامات سے نواز دیں سب سے پہلا انام اللہ تعالیٰ اس کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں جس کو اس آیت مبارکہ میں فرقان کے نام سے تعبیر کیا گیا فرقان کہتے ہیں حق اور باطل یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے دوسرا انام ہے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر تبھی انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور تیسرا انام ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے بلکل گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے اور اسے بخش دیں گے اور جنتی نعمتوں سے نوازیں گے اب ترجمے کی طرف آجئے یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈروگے یجعل لکم فرقان یجعل کا یہاں ترجمہ ہے پیدا کر دے گا لکم تمہارے اندر فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُقَفِّرْ اور مٹا دے گا عَنْكُمْ تمہارے سَيِّعَاتِكُمْ گُنَا اور تمہارے نام اعمال سے گناہ مٹا دے گا یعنی تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ دُلْفَدْ لِلْعَوْدِينَ اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے آیت نمبر تیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی ایک سازش کا ذکر کیا گیا ہے کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی جس میں تین رائے سامنے آئی کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے جسے جلا وطن کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے جان سے مار دیا جائے تو تمام جو رائے سامنے آئیں ان کے اوپر گفتگو کی گئی تو آخر میں اس بات کے اوپر تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعود باللہ سب مل کر قتل کرنے یعنی ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ لیا جائے اور سارے مل کر حملہ کریں تاکہ یہ نہ پتا چل سکے کہ مارنے والا کون ہے یعنی قتل کرنے والی رائے پر سب متفق ہو گئے یہاں یہ لوگ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے منصوبے اور چالیں چل رہے تھے دوسری طرف اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی تدبیر کر رہے تھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ کفار کی تدبیر ناکام ہوئی اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تدبیروں سے جو کفار کر رہے تھے ان سے بچا لیا اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے تھے تو اس وقت کفار نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لئے آئیں گے تو ہم سب مل کر ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اب آج ہے یہ آیت کے ترجمے کی طرف وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَلْ لَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ وَاوْا کا ترجمہ اور اِذْ جَبْ يَمْكُرُوا چال چلنا یا تدبیر کرنا اور جب چال چل رہے تھے بیکا آپ کے خلاف الَّذِينَ كَفَرُوا قَافِر لوگ تو بامحاورہ ترجمہ یہ بنا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَلْ لَّذِينَ كَفَرُوا اور جس وقت کفار لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے یا چالیں چل رہے تھے یا منصوبہ بنا رہے تھے لِيُسْ بِتُو کا کہ آپ کو قید کر دیا جائے او یا یقتلو کا آپ کو قتل کر دیا جائے او یخرجو کا یا آپ کو وطن سے نکال دیا جائے جلہ وطن کر دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمْكُرُوا ادھر وہ کفار لوگ مل کر چال چل رہے تھے وَإِمْكُرُوا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہے تھے کفار لوگ مارنے کی تدبیر منصوبے اور چالیں چل رہے تھے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی تدبیر کر رہے تھے وَاللَّهُ خَيْغُ الْمَاقِرِينَ اور اللہ تعالیٰ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہترین ماقرین تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چالوں سے ان کے منصوبوں سے بچا دیا آیت نمبر اکتیس میں جب بھی کفار کے سامنے کوئی آیت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیت پڑھ کر سنائی جاتی تھی یہ اس کا مزاق پرانا شروع کر دیتے تھے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کفار کی ان حرکتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے سامنے آیت پڑھ کر سناتے تھے تو یہ جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بات درمیان میں ہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درمیان سے کارتے ہوئے یہ کہتے تھے جی ہم نے سن لیا ہمیں سمجھ آگئے اور ایک اور جو ہے یہ بدتمیزی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ آیتیں ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں یہ تو پرانے لوگ جو پرانی قومیں گزری ہیں ان کے قصے کہانیاں ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی آیات بنا سکتے ہیں اور آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں اس طرح کی یہ گستاخیاں کیا کرتے تھے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اکتیس میں کیا اب ترجمہ کی طرف آئیے وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا وَإِذَا اور جب تُطْلَا تلاوت کی جاتی تھی یا پڑھ کر سنائی جاتی تھی عَلَيْهِمْ ان کے سامنے وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی تھی ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیات جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھی قَالُو تو وہ کہتے تھے قَدْ سَمِعْنَا قَدْ کا مطلب بے شک یا پک تحقیق سمعنا ہم نے سن لیا جان چھڑانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاتتے ہوئے کہتے تھے جی ہم نے سن لیا آپ بس ہمیں سمجھ میں آگئی آپ خاموش ہو جائیں اور دوسری قُستاخی لَوْ نَشَعُ اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا ہم بھی کہہ سکتے ہیں مِسْلَ هَادَ اس طرح کی مِسْل کا مطلب بہتا ہے ترہا یعنی اس طرح کا کلام اس طرح کی آیات ہم بھی بنا سکتے ہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک اور قُستاخی کیا کرتے تھے کیا کہتے تھے اِنْ هَادَ نہیں ہے یہ آیتیں اِلَّا مَگَرْ اَسَاتِعُ الْاوَّلِينَ اَسَاتِعُ کہتے ہیں حقائطوں کو کہانیوں کو قصوں کو اولین پہلے والے جو لوگ گزرے ہیں نہیں ہے یہ آیات اِلَّا مَگَرْ اَسَاتِعُ الْاوَّلِينَ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہی تو ہیں اس طرح کی آیتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں آیت نمبر بتیس میں کفار نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ان کے برے عامال ان کے گستاخیوں پر عذاب سے درائیہ کرتے تھے تو ایک دن تنگ آ کر کفار نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ اگر یہ نبی تیری طرف سے برحق ہے اور یہ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات تیری طرف سے سچ ہیں تو تو ہم پر پتھروں کا عذاب نازل فرما یعنی انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کر ڈالی کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کر دیا کہ اے اللہ یہ نبی ہمیں ہر وقت عذاب سے ڈراتا رہتا ہے تو وہ کون سا عذاب ہے اب تک کیوں نہیں آ رہا تو ایسا کر ہمارے اوپر عذاب نازل ہی کر دے تو ان کے اس عذاب کے مطالبے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے آیت کا ترجمہ دیکھئے وَإِذْ قَالُو اور جب قَالُو کہنے لگے کافر لوگ اللہم اے اللہ ان کانا ان کا مطلب اگر کانا کا مطلب ہے حذا کا مطلب یہ یہ سے مراجع قرآن مجید یہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات ہی مراجع ہو سکتی ہیں ان کانا حذا اگر یہ ہے والحق سچ من کا مطلب سے عند کا تیری طرف سے یعنی کفار اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے من عند کا تیری طرف سے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا اَمْتِرْ کا مطلب ہوتا ہے برسا عَلَيْنَا ہم پر حجارتاً پتھر من السمائی آسمان سے تو پورے کا ترجمہ یہ بنا فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَاقَةً من السماء آسمان سے ہم پر پتھر برسا او یا پھر اٹنا بھیج ہم پر بِعَذَابٍ علیم علیم کہتے ہیں دردناک تکلیفناک تکلیف دینے والا کوئی تکلیف دینے والا عذاب ہم پر پھیج دے پورے کا ترجمہ دوبارہ دیکھئے وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّا اور جب کہنے لگے کافر لوگ اللَّهُمْنَا اے اللَّهِ اِنْ کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّةً مِنْ عِنْدِكَ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَا ہم پر آسمان سے پتھر برسا عوِتْتِنَا بِعَذَابٍ علیم یا ہم پر کوئی دردناک تکلیف دے عذاب بھیج آیت نمبر تیس میں اللَّهُ تعالیٰ کفار پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہات بیان فرما رہی ہے اللَّهُ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت کفار نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللَّهُ تعالیٰ نے یہ آیتِ مبارکہ نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کفار پر دو بجوہات کی بنا پر عذاب نازل نہیں کر رہا حرکتیں تو ان کی ایسی ہیں اعمال تو ان کے ایسے ہیں کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جاتا لیکن دو بجوہات کی بنا پر میں ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جب تک نبی کسی قوم نے کسی بستی میں کسی شہر میں موجود رہا ہے تب تک اس قوم اور بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ والوں کے درمیان میں موجود تھے اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ کفار مکہ مشرقین مکہ خانہ کعبہ کا تواف کیا کرتے تھے اور تواف کرتے وقت ایک لفظ بولا کرتے تھے غفرانہ کا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے ہم تجھ سے مقفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس لفظ میرے گھر کا تواف کرتے وقت ان کا یہ لفظ کہنا یہ ایک وجہ ہے جس کی بنا پر میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا پہلی وجہ نبی کریم کی موجودگی دوسری وجہ اللہ کے گھر کا تواف کرتے وقت غفرانہ کا یعنی اللہ سے بخشش مانگنا اب آجائے یہ تقجمے کی طرف وما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا لی یعذبہ ہن کہ ان کو عذاب دیتا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا تھا وجہ آگے آگئی وانت فیہن کہ آپ ان کے درمیان میں موجود تھے وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ معذبہ اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا تھا کیوں وَهُم يَسْتَغْفِرُون کہ وہ لوگ بخشش مانگتے تھے تو ان دو بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا عزیز طلبہ یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تین چیزوں پر گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم نے سابقہ ویڈیو کے اہم نکات پر بات کی اس کے بعد مزامین کا خلاصہ یعنی سورة الانفال رقو نمبر چار آیت نمبر انتیس تا تیتیس اس کے تمام مزامین کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا اور آخر میں آیات کے ترازم اور تفاصیل یعنی آیت نمبر انتیس سے لے کر تیتیس تک کی تمام آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفصیل آپ کے سامنے آگئی عزیز طلبہ اب مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم